ہلو دوستو کیسے آپ سب لوگ فروز الیکٹیکل میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو مکسی کا کپلر کھول کے دکھاؤں گا بہت ساری میری ویڈیو پر کمنٹ آ رہے تھے کس طرح یہ والا کپلر کھول کے دکھائیں اس کپلر کو کھولنے میں بہت ہی پریسانی ہوتی ہے لوگوں کو اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی آسان طریقہ بتاؤں گا اس کپلر کو کھولنے کا تو آپ ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل فروز الیکٹیکل کو جرور سسکرائب کریں اس کپلر کو کھولنے کا میں بہت ہی آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گا کس آسان طریقے سے اس کپلر کو کھول سکتے ہیں تو چلو بینہ دیری کریں میں ویڈیو کو اسٹارٹ کرتا ہوں اور آپ کو کپلر کھول کے دکھاتا ہوں فرینڈز دو طریقے ہوتے ہیں اس کپلر کو کھولنے کے سب سے پہلے تو ہم کپلر کو ہاتھ سے پکڑیں گے اور اس کے اندر جو پیچ ہوتا ہے اسے کھولیں گے یہ پیچکس آتا ہے کپلر کو کھولنے کا آپ دیکھ سکتے ہیں پیچکس کو اس کو اس میں لگائیں گے اس کے اندر نٹ ہوتا ہے کپلر میں اور کپلر کو ٹائٹ پکڑیں گے اور کافی یہ دیکھیں بہت ہی آسانی سے یہ نٹ کھول گیا ہے کپلر کا اور ہمارا کپلر باہر آ جائے گا ایک تو یہ طریقہ ہے کپلر کھولنے کا ہم نے پورا نٹ کھول دیا ہے اب ہم دو سائٹ سے دو پیچکس لگائیں گے اس کے نیچے کی سائٹ میں اور کپلر کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے میرا کپلر نکل گیا ہے کبھی کبھی یہ نٹ بہت جیدہ ٹائٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ تھوڑا سا ڈبلو ڈی ڈال کے رکھیں تاکہ وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور آسانی سے آپ کھول سکے ایک تو یہ کپلر کھول کے دکھا دیا اس کے اندر نٹ لگا ہوتا ہے اس نٹ کو کھولیں گے آپ تبھی کپلر کھول جائے گا اور دوسرا ایک کپلر آتا ہے جو اس کے اندر ہی چوڑی ٹائٹ ہوتی جیسا کہ آپ نے دیکھا تھا سزاتہ کا جو کپلر میں نے دکھایا تھا اگلی ویڈیو میں یا ایک کپلر اور دکھایا تھا اس میں کپلر کے اندر ہی چوڑی ٹائٹ ہوتی ہے اس میں کپلر کے اندر ہی چوڑی بنی ہوتی ہے تو وہ سافٹ میں ڈاریکٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ کپلر کیسے کھولیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دے اس ویڈیو میں کہ اگر کپلر ڈائریکٹ ٹائٹ ہے تو اسے کس طریقے سے کھولیں گے اس میں نٹ تو ہوتا نہیں ہے اگر آپ کپلنگ پر زیادہ چوٹ ماریں گے تو آپ کے کپلنگ بھی ٹوٹ سکتی ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کپلر کس طریقے سے کھولے گا دوسرا طریقہ آپ کو بتاؤں گا اگر وہ آلہ کپلر ہے تو آپ اس کپلر کو کس طریقے سے کھولیں گے سب سے پہلے ہم میکسی کی تلی کو کھول لیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ کپلر کھولنے کا کافی لوگ بہت پریسان ہو جاتے ہیں اوپر نٹ ہوتا نہیں ہے اور ایسے کھولتے ہیں تو موٹر گھومتی رہتی ہے اور کپلر ہمارا کھولتا نہیں ہے اس طریقے سے آپ بہت ہی آسان اسے کپلر کو کھول لیں گے اپنے سب سے پہلے ہم میکسی کی تلی کو کھول لیں گے تلی کو ہم نے کھول دیا ہے کپلر کے اندر نٹ نہیں ہے کافی پریسان ہو جاتے ہیں لوگ کپلر نہیں کھولتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا نٹ سب سے پہلے آپ جو اس کا دس نمبر کا یہ والا نٹ ہے اسے لوس کریں ہم نے اس نٹ کو لوس کر دیا ہے اور آپ اوپر والا بلیک نٹ کو کھول کے اس نٹ کو باہر کی طرف ایک دم نکال لیں یہاں پہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے پہلے اس پوائنٹ کو ہم باہر نکالیں گے بہت ہی آسانی سے آپ اس پوائنٹ کو باہر نکال سکتے ہیں پیچکس کی نوک پہ اس طریقے سے کریں گے آپ تو اس میں پوائنٹ چپک کے باہر آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا وہ پوائنٹ ہے اسے آپ پہلے باہر نکال لیں اس کے بعد میں اس نٹ کو دوبارہ سے ٹائٹ کر دیں اب اس نٹ کو آپ فل ٹائٹ کر دیں اس طریقے سے جب آپ نٹ کو فل ٹائٹ کر دیں گے اب ہماری یہ موٹر جو ہے یہ پوری طریقے سے جام ہو چکی ہے اگر ہم اس پوائنٹ کو نہ نکالتے تو اس کے اوپر سے موٹر سلپ مارتی اور جام نہ ہوتی اور کافی پریسانی ہوتی کپلر کو کھولنے میں اس پروسس کو کرنے کے بعد میں آپ اپنے کپلر کو بہت ہی آسانی سے کھول سکتے ہیں یہ دیکھئے ایک دم فل ٹائٹ ہو گئی ہے اور آپ کا کپلر بہت ہی آسانی سے اب کھل جائے گا اسے چابی سے جو نارمل کپلنگ کی چابی ہوتی ہے اس چابی سے بھی آپ اسے آسانی سے کھول سکتے ہیں اس والی چابی سے آپ بہت ہی آسانی سے آپ اس کپلنگ کو کھول سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہوگی آپ کو اس کے بعد میں جب آپ کپلر چینج کر لیں تو دوبارہ سے جو پوائنٹ آپ نے نکالا تھا موٹر کا نٹ ٹائٹ کر کے اس پوائنٹ کو وہیں پہ لگا کے موٹر کی سیٹنگ سائز سے کر دیں اس طریقے سے آپ بہت ہی آسانی سے اپنی مکسی کا کپلر چینج کر سکتے ہیں تو آپ بتائیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل سیروز لکٹیکل کو جرور سسکرائب کریں